کپل سببل کا پارٹی چھوڑنا کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا ہے لمبے سمجھ سے کپل سببل انہیں کانگریس اور یوپیے کی سرکار رہتے ہوئے مہتپون ذمہ داریاں ملی حال کے دنوں میں کانگریس سے ان کی دوریاں ساپ دیکھنے کو مل رہی تھی اس سب کے بیچ کانگریس چھوڑ کر وہ اب سماجوادی پارٹی کے سمرتن سے راج سبا چناؤں کے لیے نامانکن داخل کر چکے ہیں پھر بھی کپل سببل نے سونیا گاندھی کی تاریف کی انہوں نے کہا میں نے کانگریس چھوڑنے سے پہلے راشتری ادیقش سونیا گاندھی سے ملاقات کی تھی اور ان کا ویوار میرے لیے اچھا تھا پارٹی سے اسطیفے کو لے کر بھی کپل سببل نے اپنے کئی انٹرویوز کے دوران باتچیت کی ہے انہوں نے کہا کانگریس سے اسطیفہ دینا آسان نہیں تھا پریوار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا لیکن آپ کو ایک وقت میں فیصلہ لینا ہی ہوتا ہے کانگریس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے لیکن میں ہمیشہ ایک سوطنطر آواز کے طور پر پہچان رکھتا ہوں میں نے نردلی امیدوار کے طور پر راجی سبا چناؤ کے لیے پرچھا داخل کیا ہے اور سماجوادی پارٹی مجھے سمرتن کر رہی ہے کپل سببل نے کہا کہ سولہ مئی کو ہی انہوں نے کانگریس کی سدستہ سے اسطیفہ دے دیا تھا کانگریس سدیقشہ سونیا گاندی سے ملاقات کو لے کر کپل سببل نے کہا کہ یہ نیجی ملاقات تھی اور ان کا ویوار میرے لیے بہت اچھا تھا بیتے سال اگست میں کانگریس سے تناؤ بڑھنے کو لے کر کہا کہ مجھے جو بھی محسوس ہوا تھا وہ میں نے کہا اب میں کانگریس سے باہر ہوں اور اس کے آنترک ماملوں کو لے کر کچھ نہیں کہوں گا یہی نہیں جی ٹوینٹی تھری کے بھوشے کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ میں اس سے باہر ہوں اور میری اور سے یہ چیپٹر سماپت ہو گیا ہے جی ٹوینٹی تھری ایک ایسا گروپ ہے جس میں کانگریس کے کئی دگج نیتا شامل ہیں اور ان میں کپل سببل بھی ایک تھے لیکن اب کپل سببل کے مطابق ان کے لیے یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے ترمول کانگریس سمیت کچھ اور دلوں کی اور سے سمپرک کیے جانے پر کپل سببل نے کہا کہ یہ نیجی مسئلہ تھا جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا لیکن میری پراتمکتہ میں کسی دل کے ساتھ جڑنا نہیں تھا میری اس پوزیشن کو سماجوادی پارٹی نے سویکار کر لیا غور کرنے والی بات ہے کہ کپل سببل نے سماجوادی پارٹی کے ورش نیتا آزم خان کی پیروی بھی سپریم کورٹ میں کی تھی مانا جا رہا ہے کہ آزم خان کے لیے قانونی جنگ لڑنے کے انعام کے طور پر ہی سماجوادی پارٹی نے انہیں اپنے سمرتن سے راج سوا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے آزم خان بھی کپل سببل کی کافی تعریف کر چکے ہیں آزم خان کا کہنا ہے کہ کپل سببل نے قانونی لڑائی میں ان کی خوب مدد کی ہے یہ بہت صاف ہے کہ سماجوادی پارٹی نے کپل سببل کو آزم خان کے لیے لڑنے کا انعام دیا ہے یعنی اس سے یہ بھی اس پشت ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی آزم خان کے ساتھ اب بھی کھڑی ہوئی ہے حالانکہ آزم خان کی کچھ دوریاں اکلیش یادہ سے دیکھنے کو ملتی ہے اس سب کے باوجود آزم خان بھی کہہ چکے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ وہ بنے رہیں گے وہیں اکلیش یادہ ویدان سبا میں لگاتار ان کا بچاؤ کرتے دیکھ رہے ہیں اور آزم خان کو لے کر سرکار پر حملہ ور ہیں اس سے یہ اس پشت ہے کہ آنے والے دنوں میں آزم خان اور سماجوادی پارٹی کے رشتے بہتر ہوں گے ساتھی ساتھ اکلیش کے ساتھ ان کی دوریاں بھی دور ہو سکتی ہیں کپل سببال اس میں مہترپون بھومی کا نبھا سکتے ہیں حالانکہ یہ کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ ابھی تک گنے چنے کانگریسی نیتاؤں میں کپل سببال کا نام شومار ہوا کرتا تھا اور ان کے لیے اب جی ٹوئنٹی تھری یا کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے گروپ کا چپٹر ختمانا جا رہا ہے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کوم ڈاؤنلوڈ کریں امروجالا ہے اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں